اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرینگ کے مطابق دو ہزار دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے پچاس سال کے بعد اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرینگ کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن نمبر حدیث ہے کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہلِ بقی کی طرف گئے بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر اور امہ عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جائے کہتے تھے رات میں قبرستان وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی یہ مردہ دفناتے وقت نہیں یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یہ قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے قبر پہ جا کے قبلہ روخ ہوگا اور ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کرنی چاہیے مسند المستدرق للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابو دعوت ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے صحیح سند ہے المستدرق للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لٹائے یعنی سے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حیاء کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے اور العدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں العدب المفرد میں پوری کتار لکھی ہے انہوں نے عداب پر لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے تو یہ بات کرنا بدت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد اور امت کا اجمع ہے یہ چند آٹے میں نمک لوگ ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصا اہل حدیث مقبع فکر کے وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتوہ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے تو العدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوہزار دو سو چھپن وہی حدیث امہ عائشہ کہتی ہیں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آگر ساز میرا بھولا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تُو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تُو سے خیانت کریں گے یعنی تُو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس سلا گیا تھا تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تم مجھے بتا ہی دے گا یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کیا غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبریل اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں قربان جائے دی اہل بقی کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اہل اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالی نے ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے مسجد نبی میں شہادت کی موت دی اور روزہ رسول کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی نے کو جگہ بھی ملی دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امم عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر ایٹ ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر دوہزار دو سو ستاون یہ چار پانچ حدیثیں کٹھی ہیں یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لئے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لئے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے پاچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تو یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بھی شری پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں بلکہ ان کو جانا چاہیے مزاروں پر نہیں قبرستان کیونکہ امہ عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لئے ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قصرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں زوار القبور جو کبھی قبار جاتی ہیں ان کے لئے نہیں ہے اور وہاں پر امام ترمزی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ امہ عائشہ قبرستان جاہے کرتی تھی جامعہ ترمزی میں ہے کہ امہ عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لئے دعا بھی کی صحیح سنت کے ساتھ ہے تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربی الاول پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے سوہ دو گھنٹے کا ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں قبروں سے لیٹڈ سارے حکمات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے اڈریس کیا ہے یہاں آج محل نہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ آفیت کیے دنیا اور آخرت میں آفیت الحمدللہ تو یہ دعا بھی یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمزی میں وہ ضعیف روایت ہے صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولكم العافیہ